چلے بریک کے واضح بڑھیں گے آگے ہریادہ کے مکہ منتری منہول لال خطر کا رام مندر کو لے کر ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ٹوٹل نیوز کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مکہ منتری منہول لال خطر نے کہا کہ رام مندر کو لے کر عدیادیش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عام سہمتی سے مندر بنانے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے مکہ منتری منہول لال خطر کی طرف سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے مکہ منتری منہول لال خطر نے سپریم کورٹ میں معاملے کے ہونے کا بھی حوالہ دیا ساتھ ہی مکہ منتری کے اس بیان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ بیان بی جے پی کی پولٹیکل لائن سے ہٹ کر دیا گیا ہے رام مندر کو لے کر مکہ منتری منہول لال خطر کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ مکہ منتری منہول لال خطر نے ٹوٹل نیوز کے سوال کے جواب میں کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ ادھیا دیش رانے کے بعد ایک بھاو نکل سکتا ہے کہ یہ ایک پائٹی کی سرکار ہے پرٹیکلر پائٹی کے سرکار ہے تو پرٹیکلر پائٹی کے سرکار اگر ادھیا سے تجلائے گی تو کوئی چیز جو ہے راجنیتک طور پر یا اکشاشن کے طور پر سماج کے اوپر تھوپی جا رہی ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ادھیا دیش وڑی گنجاج نہیں ہے تو مکہ منتی منولال خطر نے ٹوٹل نیوز کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ رام مندر کو لے کر آپسی سہمتی سے راستہ نکلنا چاہیے انہوں نے ادھیا دیش کی بات کو نکارا انہوں نے کہا کہ آپسی سہمتی سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے حالانکہ بی جے پی کی جو تمام نیتہ ہیں بی جے پی کے وہ ادھیا دیش لانے کی بات بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بیان مکہ منتری منولال خطر کا بی جے پی کی پولٹیکل لائن سے ہٹ کر مانا جا رہا ہے مکہ منتری کے اس بیان کے بعد بی جے پی کی مشکلیں کچھ بہ سکتی ہیں کیونکہ رام مندر کے مددے پر آپسی سہمتی کا بیان دے کر مکہ منتری منولال خطر نے بی جے پی کے سامنے ایک سیاسی مشکل ضرور کھڑی کر دی ہے رام مندر پر ادھیا دیش کی ضرورت کو نکارا ہے مکہ منتری منولال خطر نے انہوں نے کہا ہے کہ رام مندر کو لے کر ادھیا دیش لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عام سہمتی سے مندر پر فیصلہ ہونا چاہیے عام سہمتی سے مندر پر فیصلہ ہونا چاہیے ہمارے سیوگی کلدیپ ہمارے ساتھ فون لینڈ پر جڑ رہے ہیں کلدیپ مکہ منتری کے اس بیان کے کیا معنی ہے خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے دلکل شاکر یہ بہت ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب اس مدر کو لے کر سادو سنسد ایک دھرم سنسد گلانے والا ہے اور ساتھ میں کئی سارے بی جی پی نتاؤں کی طرف سے رام جا رہا ہے اور سرکار سے مانگ کی جارہا ہے کہ سرکار رام مندر مدر کے سمادھان کے لیے خود پہل کرتے ہوئے ایک ادھیا دیش لے کر آئے اور پارٹی بھی جو ہے جو منولال خٹر نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے کئی معنی اس لیے بھی مہت پون ہے کیونکہ یہ بیان پارٹی کی لائن سے خطہ ہے کیونکہ پارٹی یہ تو چاہتی ہے کہ رام مندر کا نرمان آئیودہ میں جل سے جلد ہو لیکن کس طریقے سے ہو اس کے پتے سرکار نے ابھی اپنی طرف سے پورے نہیں کھولے لیکن منولال خٹر نے یہ کہا ہے کہ رام مندر جو ہے وہ یا تو عام سہمتی سے بننا چاہیے یا پھر سپریم کورٹ کے آدیش کے تحت رام مندر کا جو نرمان کار رہا ہے وہ شروع ہونا چاہیے اور انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ اس مدے کے سمادھان کے لیے سرکار کے طرف سے کوئی قانون یا کوئی آدھیا دیش لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایسے میں جو لوگ بی جی پی سے یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں دیری کرتا ہے یا پھر عام سہمتی کے ذریعے یہ مدہ نہیں سلستہ ہے تو سرکار اس پر پہل کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی آدھیا دیش لاکر رام مندر کے نرمان کا راستہ صاف کر سکتی ہے تو ایسے لوگوں کو جھٹکا لگایا ہے ضرور جھٹکا لگایا ہے بہت شکریہ کلدی پر تمام جانکاری کے لیے